ہلو اسلام علیکم میٹیو فیملی ویلگم بیک ٹو مائی چینل اس میمہا خان امید کرتے ہیں سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اید میک اپ لک اس کے لئے میں نے یوز کیا ہے مورفی 3543 پیلٹ اور سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ٹرانزیشن شیئر اس کو میں اپنے ٹرانزیشن ایریا پہ لگا رہی ہوں اچھو طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں بھہت ہی بٹری شیئر ہے بہت خوبصورت پیلٹ ہے اور بہت پگمنتیٹ پیلٹ ہے تو لارچ فلفی برش کے ساتھ میں نے ٹرانزیشن شیئر لگا ہے اس کے بعد میں یہ مستڈ کولر کا شیئر لے رہی ہوں پتہ نہیں مستڈ کہتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں خیر میںوں کے پہ لگا رہی ہوں اور اس کو میں کریز ایریا پہ لگا رہی ہوں ھرانزیشن ایریا کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بہت سمودھ سے کنویز بنا رہی ہوں میں بہت خوبصورت سا کیا کہتے ہیں ایک دوسرے میں مرز ہوئے کلر ہوتے تو بیڑے پیارے لگتے ہیں آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ سموکی لک آج کا جو لک ہے وہ میں آپ کے ساتھ سموکی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ سمر دیورنگ سمر ہم ہمیشہ اید پہ اور مطلب یا پھر جو بھی فانگشن ہو یا پھر چوٹا موٹا چوٹی موٹی گیترینگ ہو تو ہم سمر میں زیادہ تر لائٹ جو کلرز ہوتے ڈریسز ہمیں وہ سیلیکٹ کرتے تو اگر اید پہ میں آپ کے ساتھ یہ ٹرک شیئر کروں کہ یہ ٹرک آپ یوز کر رہے تو بہت ہی آپ کے لئے ہیلپفل ہوگا کہ اگر آپ کی کلرز جو ہے کپڑوں کے جو آپ کا ڈریس ہے وہ کلر اگر ڈارک میں آتا ہے فر ایکزامپل بلیک مرون مرجنڈا کلر یا پھر آپ دارک براؤن بھی لے سکتے ہو چوکلیٹ براؤن جو ہوتا ہے یا پھر آپ مییندی جو کلر ہوتا ہے مییندی کے جس طرح کلر ہوتا ہے اس طرح کے اگر آپ کا ڈریس ہے تو آپ اس کے ساتھ لائٹ میکپ کرو جس طرح کہ میں آپ کے ساتھ پیچھلہ ٹھٹوریل شیئر کر چکی ہوں لائٹ پنگ کلر کا میکپ میں نے آپ کے ساتھ پنگ گلم جو میں نے آپ کے ساتھ میکپلک شیئر کیا تھا تو وہ میکپ اگر آپ ڈارک ڈریسز کے ساتھ کرو جن کے کلر ڈارک میں آتے ہیں تو بڑا اچھا سلوک دیتے ہیں اور اگر آپ کے ڈریس جو ہے ڈارک کلرز میں لائٹ کلرز میں تو جیسے آپ کا ہو گیا لائٹ پنک گرین کلر کا اورنج کلر ہو گیا آپ کا سکن کلر کا ڈریس ہو گیا یا پھر کوئی بھی وائٹ کلر آپ لے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ یہ کریں کہ آپ ڈارک میک اپ کریں تو بڑے ہی پیار آپ کا وہ جو ہے کمبینیشن آتا ہے میک اپ اگر آپ کے لائٹ کے ساتھ آپ نے ڈارک کرنا ہے ڈارک ہو تو لائٹ کرنا ہے یہ آپ یاد رکھنا ہے لپسٹک آپ ایسے کر سکتے ہو کہ اگر آپ اپنے لائٹ میک اپ کیا تو آپ ڈارک لپسٹک لگاؤ آپ نے ڈارک میک اپ کیا تو آپ لائٹ لپسٹک لگا سکتے ہیں اور ورنہ تو باقی آپ کی اپنی مرضی جس طرح آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے لیکن میری تو ایک تینہ میں نے آپ کے ساتھ ٹرکس شیئر کرنی تھی تو آپ کو میں دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں نے کس طرح یہ میک اپ آئی میک اپ اچھیو کیا ہے بہت ایزی بہت سمپل طریقے سے کوئی اس میں ٹرکس نہیں تھی ایزی طریقے سے یہ میں نے آئی میک اپ جو ہے کریئٹ کیا ہے اس کے بعد میں جو پرائمر ہوتا ہے وہ اپلائی کر رہی ہوں اپنے فیس پہ آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح وہ میرے مطلب سکن کو بلر کر رہا ہے پرائمر جو ہے بہت 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 ایمپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اپنی فیس کو جو ہے میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچانا چاہتے ہیں تو پرائمر بہت اچھا ہے لیکن پرائمر بھی کسی اچھی کمپنی کا یا پھر اگر اچھی کمپنی ملکہ لوکل کمپنی میں تو کسی اچھی کمپنی کا لے جس طرح اکم اس روز ہو گیا گلمرس فیس ہو گیا کرسٹائن ہو گیا تو اس سے ہی ہوتے کہ ایک تو آپ کے میک اپ آپ کے فیس کو نقصان نہیں پہنچا تھا دوسرا آپ کے میک اپ آپ کے فاؤنڈیشن وغیرہ کو آپ کی سکن کے آپ کے پورس کو بلوک کرنے نہیں دیتا سکن کے اندر جانے نہیں دیتا تو آئیز میں جو ہے آئیز میں کپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں فائنل جو فاؤنڈیشن لگانے کے بعد اپنے لوور لیش لائنڈ پہ وہی براؤن چوکلیٹ شیڈ لگا رہی ہے جو میں نے اپنے آئی لٹ پہ لگایا ہے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ہاشمی کاجل کے ساتھ جو میں نے اپنے آنکھوں میں اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد میں مصروز کے لوس پاوڈر سے زیرو ون جس کے شیئر ہے اس سے اپنے میں فیس کو سیٹ کر رہی ہوں اور بلکل ہلکا ہلکا سا میں فلفی برش پہ لے کے اس کو اپلائی کر رہی ہوں بیکنگ نہیں کر رہی میں صرف اپلائی کر کے فٹا فٹ اسی وقت ڈسٹ آف کر رہی ہوں بیکنگ ہوتا ہے بیسکلی جب آپ اپنے لوس پاوڈر کو اپلائی کر اس کو تقریباً ایک منٹ تک یا تیس سیکنڈ تک رہنے دیں تو اس کو بیکنگ کہتے ہیں یہاں پہ میں بیکنگ نہیں کر رہی صرف اپنے فیس کو سیٹ کر رہی ہوں لوس فیس پاوڈر کے ساتھ اپنے پورے فیس کو میں نے سیٹ کر دیا اس کے بعد میں کرسٹائن کی کنٹور کٹ لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں کنٹورنگ کر رہی ہوں کیونکہ اوویسلی کنٹورنگ جو ہے سموکی میک اپ لوگ میں ایک اہم 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 سٹیپ ہوتا ہے اور کائنلی بیک گراؤنڈ میں جو شور آ رہا ہے نا میری بیٹی کی جو اچھی ہے آ رہی ہے نا خدا گواہ مجھے ترہاں گوشہ چڑڑا ہے نا مجھے آئی سوبر گنے نہیں دے رہی کائنلی 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 آپ جو ہے اگنور کریں اس کو اس کے بعد میں نے گلیمریز 9 plus 9 میٹ بلشیز جو ہے اس میں سے میں نے بلش اپلائی کی اپنے فیس پہ اور اس کے بعد میں نے جیویلا کا براؤن لپسٹک ون فورٹی ایٹ اس کا شیڈ نمبر ہے وہ اپلائی کی ہے یہ اہاں پہ آپ کو یہی میک اپ لوگ دو ڈیفرنٹ لپ شیرز کے ساتھ کیری کرنا سکھایا ہے دکھایا آپ کو کہ یہی میک اپ لوگ آپ ڈارک لپسٹک کے ساتھ مطلب جو وام ٹون میں آتے اس کے ساتھ بھی آپ اپلائی کیری کر سکتے ہیں ہسانی سے اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ بول لپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ریٹ کلر کی لپسٹک لگائی ہے کھلائی زونہ کی تو دونوں طریقوں سے اگر آپ جو ہے تینیج ہے تو آپ براؤن یا نیوڈ شیڈز کی طرف جا سکتی ہیں اور اگر آپ میریڈ ہے تو آپ پہ جو ہے ریڈ لپسٹک لگا سکتی ہیں میری طرف سے اجازت ہے آپ کو آپ لگا سکتی ہیں تو میک اپ لوگ ہو چکا ہے کمپلیٹ ہائی لائٹر میں نہیں ہی اپلائی کیا کیونکہ مجھے لگاتا ہے کہ یہ میٹ زیادہ اچھا لگے گا اگر ہم شیڈز بھی ڈارک لگا رہے ہیں اور اگر ہم لپسٹک بھی ڈارک لگا رہے ہیں تو پھر اگر ہم اس کے بعد ہائی لائٹر کنٹورنگ کے ساتھ ہائی لائٹر بھی کر رہے ہیں تو وہ پھر اید میں کب لگ نہ ہوا وہ آپ کے کسی شادی میں کب لگ ہو گیا ویڈنگ گیس میں کب لگ ہو گیا اچھا جی تو یہاں پہ دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی